بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز اتوار آزاد جمہو کشمیر سے جو ویجولز آ رہے ہیں اور انتہائی خطرناک اور خوفناک ویجولز جو وہاں پر احتجاج ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوا اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات اس وقت کی موجودہ صورتحال جو آزاد کشمیر کے اندر ہے وہ ایز اٹیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور اس سب کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کچھ ایسپیکٹس ایسے ہیں جن پر بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے اور ایک پیغام بھی اس وقت آزاد جمہو کشمیر کے اس احتجاج جو سرکردہ رہنما ہیں ان کی طرف سے جاری ہوا ہے ایک اور اسپیکٹس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جس طرح کی ریپورٹنگ اور جس طرح سے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں اسے بھی ہم نے انیلائز کرنا ہے جبکہ وہیں دوسری جانب پاکستان کے اندر پولٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر بڑھتا جا رہا ہے عارف الوی صاحب کو خان صاحب نے ٹاسک دیا اور وہ اب جارہانہ اننگز کھیل رہے ہیں اور لمبے چھکے چوکے جو ہیں وہ عارف الوی صاحب کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں مزید ملاقاتیں اور مزید انکشافات عارف الوی میدان میں اتار دیا کپتان نے انہیں اور اس وقت جو مومنٹم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف گین کرتی جا رہی ہے اس سب کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ مقتدرہ کو نواز شریف نے سرپرائز دیا ہے اور عمران خان کو اڈیالا جیل میں نواز شریف کا پیغام پہنچ گیا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں آپ کے لائک اور کومنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تیار ہو جائے یہ جو حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے فارم سنتالس کے تحت اب یہ مجبوری ان کی کہلیں یا پھر اب ظاہری بات ہے ان کی پرفارمنس کہلیں پہلے بھی جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی نگران حکومت اسی کی ایک کانٹینویشن تھی اور اب جو حکومت آئی ہے وہ نگران حکومت کی ایک کانٹینویشن ہے تو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی ریائیتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز سامنے آگئی ہے تو جی آپ تیار ہو جائیں جو اگر کسی بھی جگہ پر سیلز یا انکم ٹیکس میں کوئی ریائیت تھی یا چھوٹ تھی وہ مرحلہ وار اور سٹیپ وائز جو ہے وہ آپ کی اور میری جو گورنمنٹ ہے اس نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان کے معاملات آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار ہونے لیے اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے نشاندہی کر دیا اپنی رپورٹ کے اندر کے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی اسے ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں یہ کہہ دیا ہے اور اس کی نشاندہی بازابطہ طور پر آئی ایم ایف کی طرف سے کر دی گئی ہے نجم سیٹی صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سعودی ولی عید دورہ پاکستان جو ان کا ہے وہ بھی مؤخر یا ملتوی یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو پاور کوریڈورز ہیں اور جو پبلک ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے ان کے درمیان ایک تگ آف وار جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر کمپلیٹ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اور کوئی بھی اس سب کے اندر اب آئی ایم ایف نے یہ بات کر دی ہے اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر اس بات کو اگر ہائلائٹ کر دیا گیا ہے کہ انتخابات ہونے کے باوجود اور ابھی پانچ سال کی یہ ٹینیور جو ہے ظاہری بات ہے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے پانچ سال کا یہ ٹینیور ہے اور دو مہینے بعد ہی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی اسی طریقے سے برقرار ہے اچھا وہیں دوسری جانب آزاد کشمیر میں جس طرح سے سچویشن کو آؤٹ اوف کنٹرول کیا گیا اب یہ بیسیکلی لبے لباب یہ ہے نہ تو کوئی ایسے ویسے مطالبات ہیں نہ ہی کوئی انٹی سٹیٹ یا اس طرح کی چیزیں کچھ بھی نہیں یہ سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہاں سے بجلی بنتی ہے ہمیں آپ اس کی اوپر ریایت دیں اور جو جائز طریقے سے منافع ہے وہ سٹیٹ لے باقی ہمارے اوپر مہنگائی کا جو جن بے قابو ہو چکا ہے اور آزاد جمہور کشمیر کے اندر اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی لوگوں نے بجلی کے کھمبے اور دیگر چیزیں اس طرح سے ہوئے تھے یہ واقعات لیکن سچویشن کو کنٹرول نہیں کیا گیا اب آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی اور ٹیکسز کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے باعث متعدد مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے فائرنگ سے ایک ایس آئی جو ہے وہ جامحق بھی ہوا وامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف میرپور سے مظافرہ باب تک لانگ مارچ کا اعلام کیا گیا ہے وامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف اضلاع میں آج دوسرے روز بھی مکمل اور جزوی ہڑتال کی گئی ہے اور مختلف شہروں سے مظافرہ باب جانے والے خافلوں کو آج بھی جگہ جگہ پولیس کا سامنا رہا کوٹلی نکیال اور میرپور میں مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے آئے مظاہرین نے رکابتیں توڑ دیں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوتی رہیں میرپور میں مظاہرین کی پائرنگ سے اے ایس آئی جابہک اور تین اہلکار زخمی بھی ہوئے کوٹلی میں پولیس کی پائرنگ سے متعدد مظاہرین اور مظاہرین کی پائرنگ سے متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے مظاہرین نے مجسٹریٹ سمیت متعدد شہریوں کی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی پر یہ اس وقت وہ خبریں ہیں ایس اٹیز میں آپ کو پڑھ کے سنا رہوں یہ جیو کی رپورٹنگ ہے کوٹلی میرپور روڈ پر مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کو پہاڑی سے کھائی میں پھینک دیا ادھر گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک نوجوان نے دریائے نیلم میں چھلانگ لگا دی جسے تشویش ناکالت میں اسپتال بھی منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق کوٹلی میں چالیس زخمی لائے گیا جن میں سے بارہ پولیس اہلکار اور اٹھائیس مظاہرین شامل ہیں جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ چھتیس افراد زخمی ہیں اور ساٹھ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے دوسری جانب ایمیس ڈی ایچ کیو اسپتال کوٹلی نکائے کے احتجاج کے دوران زخمی باون افراد ڈی ایچ کیو اسپتال لائے گئے ڈی ایس پی سمیت اٹھتر زخمی پولیس اہلکار بھی اسپتال لائے گئے اچھا بھئی دوسری جانب ازاد کشمیر میں کشیدہ صورتحال کے باعث متدد شہروں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس جو ہے وہ بند ہے اور اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی احتجاج کی کال پر مختلف علاقوں سے مظفرہ بات جانے کے لیے قاپلے جو ہیں وہ روانہ ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف جگہوں پر جو رکاوٹ انتظامیہ کی طرف سے کھڑی کی گئی تھی انہیں تو مظاہرین نے ہٹا دیا اب یہاں پر ایک نکتہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ اسے عجیب و غریب سا ایک رخ دے رہے ہیں اور نہ تو یہ جو احتجاج ہے نہ یہ پاکستان کے خلاف ہے نمبر ون نہ ہی یہ احتجاج پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف ہے اور اس سب کے اندر جو سپوائلرز ہیں یا پھر جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں بالخصوص انڈین میڈیا جو ہے وہ چائے کے کپ میں توفان اٹھانے کا باہر ہے اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا کر اپنے دل کو سکون جو دیتا ہے وہ جس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اس سے بچنے کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بلکہ عوامی رابطہ کمیٹی والوں کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ رینجرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ بہت اچھا ہے ہم یہاں کسی کو فتح کرنے نہیں آئے بلکہ اپنی ریاست سے اپنے جائز مطالبات لے کر آئے ہیں یعنی ہم کو یہاں پر کوئی قبضہ یا فتح یا کچھ ایسی چیز نہیں ہے اور اب جو سارے کے سارے لوگ جو ہیں ظاہری بات ہے بہت سے لوگ اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست مخالف اور یہ وہ بیانیاں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مین لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کا اس معاملے کو رخ دیا جارہا ہے اس سے ڈسٹنس بھی کر لیا ہے آپ بلکہ ان کی یہ ویڈیو ضرور سنیے گا تاکہ چیزیں آپ کے سامنے مزید کلئر ہو جائیں اور جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں دیکھیں آج صدر زرداری صاحب انہوں نے اجلاس بھی بلالی ہے اور اس سب کے اندر یہ سیچویشن مس ہینڈل کی گئی بلکل غلط طریقے سے اسے مینج کیا گیا انتظامیہ کی بھی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پوچھ گچ ہونی چاہیے کہ عوام کے مطالبات ہیں انہیں آرام سے بیٹھ کر ڈسکس کر کے کچھ لوگ کچھ دو کی پالسی کے تحت مذاکرات پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے حل کیا جا سکتا تھا آپ نے جس طرح سے اس سیچویشن کو مینج کیا اور وہاں پہ آپ بدماشی پہ اتر آئے اگر جو اہلکار ہیں اور وہ کہیں کہ اب ہم روک کے دکھائیں گے زد بنا لیں انا بنا لیں تو پھر ایسے نہیں ہوتا پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو سپوائلرز ہوتے ہیں جو چیزوں کو خراب کرنے والے شرپ پسند اناسر ہوتے ہیں وہ پھر چیزوں کے اندر وہ فالٹ لائنز ڈھونڈتے ہیں اور فالٹ لائنز نہ بھی ہو تو create کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ کسی ریاست کے خلاف نہیں ہے کسی ادارے کے خلاف نہ فوج بھی ہماری ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے نہ ہم کسی فوج کے خلاف ہیں نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں نہ ہی کسی اور ادارے کے خلاف ہیں یہ میڈیا یہ جو اس کو اتنا اڑا رہا ہے اپنے فیور میں کر رہا ہے یہ وہ صرف بکواس کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم سے زیادہ پاکستان سے پاکستانی بھی محبت نہیں کرتا یہ کوئی انڈیا نیجنڈا ہے یا کوئی ایسی بات ہے ایسی قطن کوئی بات نہیں سمپل سا فرمولہ ہے کہ ہم ہمارے وسائل ہیں اس کے والے سے ہم اپنے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارا کسی بھی ادارے سے ہمارا کوئی لینہ دے نہیں ہے یہ ریاست ہے تو ہم ہیں یہ سب سے پہلے ہم کشمیری ہیں یہ ہماری ریاست ہے یہ پولیس بھی ہماری ہے یہ آرمی بھی ہماری ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے شہری ہیں ہم بہت پرامل لوگ ہیں ہماری پرامل طریقے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلیٹ میں ہم دو دن سے ادھر بیٹھ ہوئے ہیں کوئی واقعہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی بلکل پرامل ایک گملہ ایک ہینٹ نہیں توڑی نہ کوئی شیشہ توڑا نہ کوئی گاڑی توڑی بلکل پرامل ہے تو یہ میرے خیال میں دو تین واقعات اس قسم کی ہوئے ہیں ان سے کوئی جوائنٹ وامی ایکشنٹی میٹی کا کوئی تعلق نہیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ جو بجلی کا معاملہ یہ ظاہری بات ہے اس میں آزاد جمہوں کشمیر کے اندر بھی جس طرح سے حکومت ہے لوٹوں کی حکومت ہے بسیکلی وہاں پر اور وہاں پر بھی ایک طریقے سے جو معاملہ ہوا وہ بھی اسے مسمینج کر چکے ہیں لیکن اس میں وفاقی حکومت جو ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے کیونکہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر فل فور وفاقی حکومت اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہوں اور تھوڑا سا کام کر ہی لیں اوکہ سوکھا اگر بنی گئے ہیں اوکہ سوکھے وزیراعظم وہ تو انہیں اب چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کر آگے چلنا ہوگا اچھا بھائیں دوسری جانب پاکستان کے پولٹیکل معاملات پر آ جاتے ہیں عارف الوی صاحب اس وقت ایکٹیو ہے عمران خند صاحب نے انہیں کہا ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں جن لوگوں نے فستائیت برداشت کی جو لوگ پابندے سلاسل رہے غائب رہے آپ نے ان لوگوں سے ملنا ہے عارف الوی گجنوالا میں بھی گرفتار کارکنان جو ہیں ان کے اہل خانہ سے ملنے گئے اب عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے چوکت بسرہ صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور بڑی عام ترین باتیں کی لمبے چھکے چوکے جو ہیں گراؤنڈ سے باہر جا رہے ہیں ان کے اور انہوں نے ایک چیز کی آج ایک اور ریکارڈ کی درستی کر دی ہے کہ ایک ملاقات کی بات ہو ری تھی کہ عمران خند صاحب جو ہیں عارف الوی صاحب نے ان کی باجوہ صاحب سے ملاقات کروائی بطور صدر اور وہاں پر جی باجوہ صاحب کو عمران خند صاحب نے تاہیات ایکسٹینشن کی پیشکش کر دی یہ لوگ بیانیاں بنانے والے جھوٹا جو ٹاؤٹ صافی ہیں وہ بناتے ہیں لیکن آج عارف الوی صاحب نے ان کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دی ہے سابق صدر عارف الوی نے ان کی موجودگی میں عمران خند کی جانب سے تاہیات آرمی چیف بننے کی پیشکش کی آفر سے متعلق جنرل باجوہ کے دعوے کی تردید کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ کشمیر میں ریجیم چینج کرنا یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانا تھا اور اس سے پھر یہی نتائج نکلتے ہیں یعنی کہ آزاد جمعہ کشمیر کے اندر بھی جو عوامی منڈٹ تھا اور اس کے اندر پھر ایک لوٹا جو تھا اس طریقے سے اسے ہی وزیر آزم بنا دیا کہ this is a reality پی ٹی آئی اب اسے ہم اس reality سے انکار نہیں کر سکتے تو عارف الوی صاحب نے یہ موقف دیا چھوہیں دوسری جانب سٹیٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی واضح کر چکا ہے ریاست جو ہے وہ عمران خند صاحب کے حوالے سے اور انصار باسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ریپورٹ کے حوالے سے پہلے بھی ایک انکشاف کر چکے ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ نو مائی پی ٹی آئی کے حتم فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی بھی ایک کوشش تھی یعنی کہ افواج پاکستان کے اندر بھی ایک بغاوت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کروانا چاہتی تھی لیکن اب اس سب کے اندر کیا یہ مقتدرہ کو میسج ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو میسج ہے جو رانا سناولہ صاحب نے بات کر دی ہے اس کا اثر ابھی بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک پولٹیکل ریالٹی ہے اور اس پولٹیکل ریالٹی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اسے فراموش نہیں کر سکتے اس پولٹیکل ریالٹی جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انہوں نے یہ فرمائی ہیں رانا سناولہ صاحب نے اور انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب سٹیٹ جو ہے یا پھر مقتدرہ جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہیں اور نگران حکومت کی رپورٹ بھی آ چکی ہے اور ماسٹر مائنڈ ہیں عمران خان صاحب نو مائی کے اور انہیں نہیں چھوڑا جائے گا لیکن یہ اپنے بحاف پہ اب یہ آفر کر چکے ہیں نواز شریف گروپ یہ آفر کر چکا ہے اور یہ نواز شریف کا پیغام ہے رانا سناولہ کا پیغام نہیں ہے نواز شریف گروپ جو ہے اس کے کچھ ترجمان ہے رانا سناولہ صاحب اس سکول آف تھاٹ کو ریپریزنٹ کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر اور یہ ان کی طرف سے ایک بڑا کلئر میسج ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میسج عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے ایڈیالا میں لیکن مقتدرہ کے لیے یہ ایک بڑی علامنگ سی چیز ہوگی کہ وہ اس سارے سیناریو کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات